دیکھیں لکسین میتھڈ کے اندر ہم different questions کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس d2y or dx2 minus y is equal to e raise to power x یہ question جو ہے ہمارے پاس uc میتھڈ کے ساتھ اور without uc میتھڈ کے ساتھ بھی ہمارے پاس solve ہو سکتا ہے یعنی اس کے یہ جو سوالات ہم کر رہے ہیں لکسین میتھڈ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے پاس جو سوال ہم نے uc میتھڈ سے کی ہیں یا without uc میتھڈ سے کی ہیں ان کو بھی یہ solve کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ ان questions کو بھی solve کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو uc میتھڈ میں یا without uc میتھڈ میں بہت زیادہ problem generate کر دیتے ہیں تو روکسین میتھڈ ہمارے پاس روکسین میتھڈ ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں parameter of variations تو یہ ہمارے پاس differential question لکھی گئے اس کے اندر یہ differential question لکھی گئے یہ تھی اس کے بعد یہاں پہ d2-1 into y is equal to e raise to power x اس کو لکھا گیا پھر اگزری equation لکھی گئے اگزری equation کے اندر ہم نے جو ہے اس کے factorization کی factorization کے اندر ہمارے پاس جو root سامنے آئے وہ یہ ہمارے پاس آئے d-1, d is equal to 1, d is equal to minus 1 اور different roots ہمارے پاس حاصل ہوئے different roots کو ہم جو ہے complementary function اس کی مدد سے کیسے لکھتے ہیں وہ یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو ہماری higher order differential equation میں first four lecture جو ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ different roots کے اوپر کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے یا complex roots پر یا equal roots کے اوپر اس کو دیکھئے گا ضرور اس کے بعد پھر ہم نے roxians method یا ہمارے پاس یہ roxians method یا ہمارے پاس method of parameter of variation کے اندر جو a ہوگا ہمارا اس کو ہم u1 کہیں گے اور باقی کو اس کے ساتھ ویسے ہی لکھ دیں گے جو بھی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جیساں یہاں پہ a e raised power x لکھا ہے تو a کو میں نے u1 کہا اور اس کو جو ہے e raised power x لکھ دیا اگر a کے ساتھ cause x ہوتا تو یہاں پہ u1 cause x ہوتا a کو صرف change کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ sign جو بھی ہو اس کو exit لکھ دینا ہے اگر یہ plus ہے تو plus minus ہے تو minus اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے یہاں پر b کو change کرنا ہے جو کہ u2 لکھ دینا ہے اور یعنی ہم نے a b اور جتنے بھی constant آئیں a b c d e ان کو ہم نے a کو u1 b کو u2 اور دوسرے کو c کو u3 and so on ہم نے لکھ دینا ہے اس میں constants کے نام جن سے ہیں مثلا میں b کو u1 لکھ دوں یعنی u1 اور ساتھ جن سے e raised power minus x لکھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن فیلحال ہم ان order کرتے ہیں کہ a کو u1 اور a کو اگر میں u2 لکھ دوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ہم اس کو order میں لے کے چلیں تو بہتر ہے تو a کو u1 اور اس کے ساتھ جو function ہے وہ لکھا جائے گا اور b کے ساتھ کو u2 اور u2 جو اس کے ساتھ function ہے وہ لکھا جائے گا اگر یہاں پہ sign hyperbolic ہوتا x تو یہاں پہ بھی sign hyperbolic u2 کے ساتھ لکھا جاتا اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر parameter of variations کے اندر ہم نے es کو y1 لکھ دینا ہے یعنی دوبارہ ہم نے لکھ دینا ہے yp کو u1 y1 اس کا نام y1 رکھ لینا ہے جو بھی u1 کے ساتھ موجود ہوگا اور u2 کے ساتھ جو موجود ہوگا اس کو y2 رکھ لیں گے اگر یہاں پہ u3 اور اس کے ساتھ کوئی function ہوتا تو ہم plus u3 y3 لکھ دیتے تھے plus u3 y3 فیلال ایسا نہیں ہے جو ہمارے پر دو constants ہیں a اور b اسی وجہ سے یہاں پہ u1 e raised to power x plus u2 e raised to power minus x لکھا گیا اب ہم نے یہاں پر اس کے اندر اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ کیونکہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں w کو یعنی roxians method کو اس کے اندر ہمیں جو ہے y1 decide کرنا ہوتا ہے y1 is equal to e raised to power x اور y2 decide کرنا ہوتا ہے جو u2 کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی لکھا ہوگا فیلال یہاں پہ e raised to power minus x ہے اگر u2 کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوتا for example x square تو پھر y2 is equal to x square ہونا تھا فیلال u2 کے ساتھ یہ ہمارے پر سے ہے e raised to power minus x جو کہ ہم نے یہاں پہ بھی رکھا تھا اس کے بعد پھر ہم نے اس کے derivative لے لینے کتنے derivative اگر یہ second order differential equations کو ہم solve کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہوں تو one derivative لینا ہے اگر third order differential equations کو solve کر رہے ہیں تو two times derivative لینا ہے اگر fourth order differential equations کو solve کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو three times derivative لیں گے جسا کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم second order differential equations کو solve کر رہے ہیں لہٰذا اس کے دو derivatives ہم نے لے لینا ہے یہ دیکھیں یہ two derivatives ہم نے لیے یہ y1 کا یعنی sorry one derivative اگر two ہے دوبارہ پیٹ کر دیتا ہوں گے second order differential equation تو one derivative لیں گے ایک کم derivative لیں گے y1 is equal to e x y1 dash is equal to e x ہمار پس ہوگا y2 is equal to e raised to minus x اس کا derivative لیا تو minus e raised to minus x ہوگا اب ان values کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب ان تمام values کو ہم جو ہے راکسینس جو determinants ہے اس کے ساتھ ہم جن سے اس کے اندر value کو رکھتے ہیں یہ فارمولہ ہے جی اس کا پہلے y1 y2 لکھ دیں گے پھر y1 ڈیش اور y2 ڈیش لکھیں گے پھر y1 y2 اور y1 ڈیش y2 ڈیش کی value جو کہ ابھی ہم نے معلوم کی آپ کے ساتھ وہ values ہم نے یہاں پر رکھ دی آپ ویڈیو back کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا simple determinant اس کے corner جو ہیں وہ ترنی کرنے یہ determinant ہمارے پاس ہے جس طریقے سے ہم عام طریقے سے determinant لیتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے یہاں پہ determinant لینا ہے تو اس کو اس سے multiply کیا اور اس کو اس کے ساتھ multiply کیا تو یہ سرکتیال ہمارے پاس آگئے اب یہ یہاں پہ آگیا minus اور یہ ex اور اس کو ex یعنی یہ plus تھا تو ہم نے اس کو اس در لکھ دیا اسی طرح minus اور پھر ex over ex لکھا یہ دونوں آپ اس میں divide ہو گئے یا cancel ہو گئے اس کو ہم cancel ہونے پر zero نہیں کر سکتے ex over ex 1 آگیا تو minus 1 آگیا اس کا answer اور اس کے بعد ex over ex کا answer minus 1 آیا تو آپ کے بعد answer جو تھا وہ آپ کے بعد minus 2 آیا تو w جو تھا وہ minus 2 آگیا یہی معلوم اصل چیز یہ تھی میں آپ کو پھر بھی دوبارہ بتاعتا ہوں کہ آپ نے ایکچور ہم جو کر رہے تھے یہ سارا کچھ جو بھی اس سے پچھلے step کیے اس کے اندر ہم ایکچور اس کو determinant کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ اس لیے وہاں پہ ہم نے y1 y2 y1 dash y2 dash یہاں پہ decide کیے جو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے decide کیے تھے یہ جو decide کیے یعنی y1 ex کی برابر ہوگا y2 e is minus x کی برابر ہوگا جس سے یہاں پہ ہم نے لکھا اور y1 اب y2 کی value find out کریں گے جو کہ constant تھا اس کو اب ہم نے variable کے طور پر دیکھ رہے ہیں یعنی y1 کو روکسین method کہتا ہے یہ variable کے طور پر بھی اگر کریں تو وہ differential questions کا solution بن جائے گا جو بھی differential questions کو آپ حل کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ y1 ہے f of x و و لازمی آئے گا dx بھی آئے گا integral بھی آئے گا y بھی آئے گا لیکن اس کے ساتھ index کون سا لگے گا یعنی اس کے ساتھ index جنسا ہے y1 لگے گا یا 2 لگے گا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں 1 ہے تو اس جگہ پر 2 آئے گا اور اگر یہاں پہ u2 ہے تو اس جگہ پر جہاں یہ 2 ہے ادھر 1 ہو جائے گا فرق یہ پڑے گا کہ یہاں پر u1 میں minus ہے u2 میں minus نہیں ہے باقی فامولہ یہی ہے اب ہم y2 کی value کو substitute کرتے ہیں y2 کی value جو ہم نے یہاں پہ find out کی تھی اور f کی value اور w کی value w کی value جو ہے وہ آپ کے سامنے minus 2 ہے اب y2 کی value جو ہم نے پہلے بھی کی تھی اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور f بھی دیکھ لیتے ہیں f ہم نے کہا تھا پچھے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو right hand side کے اوپر ہوگا جیساں یہاں پہ right hand side پہ یہ differential question ہے اس کی right hand side پہ simple ایک expression ہے e raise to power x تو e raise to power x w ہوگا اگر یہاں پہ e x plus sine x plus sine hyperbolic x ہوتا right hand side پہ تو ہم اس کو تمام کو f of x کہتے e x plus sine hyperbolic x plus cause x f of x وہ consider ہوتا اب یہاں پہ فلال w کی جگہ f of x کی جگہ جو ہے e x ہے تو f of x کی value e x ہمارے پاس ہوگی اس کے بعد y2 کی value پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ یاد دیکھ لی جگہ y2 کی value e raise to power minus x ہمارے پاس ہے یہ value ہم نے جیدہ رکھی اس کے اندر y2 کی value f of x کی value اور w کی value اور پھر اس کے بعد اس کو solve کیا جس طرح ہم simple کرتے ہیں تو 1 by 2 integration کے فارمولاز اور derivative بہت اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے اگر ہم roxians method کرنا چاہتے ہیں یا method of parameter of variations کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ گیا minus x یعنی کہ یہ آپ اس میں ایڈ ہو گئے تو e کی power 0x ہو گیا 0x کا مطلب کیا جی آپ کے پاس کہ آپ کے پاس یہاں پر اس میں 1 ہو گیا 1 کی integration dx اور 1 by 2 باہر تھا x ہمار پاس آ گئی اب u1 کی value جو ہے 1 by 2 x ہمار پاس آ گئی جو ہم نے یہاں پہ value substitute کرنی ہے بعد میں جب ہم u2 کی value find out کر لیں گے یہاں پہ substitute کریں گے پھر u2 کی value substitute کریں گے فیلحال ہم یہاں پہ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں u1 پھر اس میں y1 رکھنا پڑے گا جو کہ دوبارہ ex آجے گا اور y2 رکھنا پڑے گا اس کے اندر اگر ہم نے ادھر substitute کی فیلحال اب u2 find out کرتے ہیں y2 کے اندر آپ کے پاس میں نے دوبارہ بتایا تھا کہ f of x اور w لازمی آئے گا y کے ساتھ index کون سیل لگانا ہے یعنی one لگائیں گے یا two لگائیں گے تو یہاں پہ index اس کے مطابق آئے گا ہمارے پر اگر یہ two ہے تو یہاں one آئے گا اور یہاں sign جو ہے two سے مراد آپ یاد کر لینا کہ even اگر even ہو تو plus آئے گا اگر u2 یعنی یہ two index even ہوتا ہے اگر u1 ہوگا تو یہاں minus آئے گا اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کی values رکھیں گے آپ ویڈیو میں back کر کے دیکھ لی جائے گا y1 کی value e raised to power x f of x کی value میں نے پہلے بھی discuss کر لی کہ e raised to power x ہے اور w کی value minus 2 ہے اس کے بعد اس کو simplify کریں گے یہاں پر یہ آجے گا e raised to power x plus x جو کہ ہمارے پر e raised to power 2 x ہو جائے گا اب e raised to power 2 x کی integration ہم کریں گے minus 1 by 2 constant جو کہ e raised to power 2 x over 2 یہ ہمارے پر آجے گا اور جب ہم اس کو کریں گے value کو یہاں پر minus 1 by 4 آجے گا e raised to power 2 x ہو جائے گا 4 اور 5 جو نمبر ہم نے یعنی u1 کی value اور u2 کی value جو ہے وہ ہم substitute کریں گے اس کے اندر 2 میں 2 میں نے دوبارہ لکھ دی یہاں پر یہ yp is equal to u1 e raised to power x plus u2 e raised to power minus x آپ دیکھ لیجے گا yp ہمارے پر یہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں 2 کیشن میں لکھا ہویا u1 کی value آپ نے جب رکھی تو وہ ہمارے پاس تھی 1 by 2 x e raised to power x اور یہ رہ جائے گا ہمارے پاس اور اس کے بعد 1 by 2 x آگیا u1 e raised to power x آگیا پھر اس کے بعد plus u2 کی value یہ ہمارے پاس آگئی minus 1 by 4 e raised to power 2 x e raised to power minus x یہ ہمارے پر yp کی value آگئی yp کی value یہاں سے لکھئی یہاں تک آگئی اب اس کو مزید simplify کر لیں اگر possible ہے اگر نہیں ہے تو رہنے دیں یہ possible ہو رہا ہے کہ e raised to power 2 x minus x add ہو جائے گا یا divide ہو جائے گا ایک ہی بات 1 by 2 x e raised to power x وہ ویسی لکھا گیا minus 1 by 4 e raised to power x ہمارے پر لکھا گیا اس کے بعد اس کو simplify کر لینے کے بعد یہ answer ہمارے پر آجی یعنی 1 by 2 x e raised to power x آگے ہمارے پر کہتے ہیں یہ step e raised to power 2 x minus x لکھا اور دوبارہ وہی ہمارے پر آگیا 1 by 2 x e raised to power x minus 1 by 4 e raised to power x اس کو ہم نے 6 consider کر لیا یہ yp کی value آگئی yp کی value جو ہے وہ ہمارے پر آگئی اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر yp کی value یہ آئی جی ہمارے پاس yp کی value اور اس کے بعد yc کی value ہم نے پہلے find out کر رکھ کی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے yc کی value a e raised to power x plus b e raised to power minus x ہے اور yp کی value یہ ہے اس کے بعد مزید اگر کوئی simplify ہو رہا ہے تو اسے کر لیں وہ simplify کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ آپ کے پاس e raised to power x اور e raised to power x میں سے common آگیا تو a minus 1 by 4 e raised to power x ہمارے پاس لکھا گیا اور plus b e raised to power minus x plus 1 by 2 x e raised to power x اب اس کا جواب یعنی کہ a minus 1 by 4 a b constant ہے minus 1 by 4 constant ہے اگر a constant ہو 1 by 4 بھی constant تو ان کا difference جگہ c لکھ سکتے اس کے بعد یہ اس کا answer آگیا جو کہ ہم نے parameter of variation کے ساتھ کر لیا اللہ حافظ